ہائی دوستو اب جب آپ فوٹ شاپ کھولیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس مختلف آپ کے پاس سیٹنگ ہے جیسے نیو پر ہم لوگ آئیں گے تو ہمارے پاس مختلف یہاں پر سیٹنگ موبائل کے لیے موجود ہے فور اگزامپل آپ نے کہا پر یہاں پر اوپر دیکھنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس موبائل کا اپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر مختلف آپ کے پاس پری سیٹ آ جائے گا جس میں آئی فون سکس آئی فون سکس پلس یعنی ٹوئنٹی سکس اس میں پری سیٹس ہیں جو کہ آئی فون اور انڈرویڈ اور مختلف ونڈوز موبائل کے لیے آپ کے پاس موجود ہے یہاں پر بنا بیفور ہم لوگ پری سیٹ کو بنانے سے پہلے تھوڑا آئیڈیا لیتے ہیں کہ لوگن پیج کے سر ہم لوگ بنا سکتے ہیں فور اگزامپل میرے پاس یہ میں نے فیس بک پیج کا ایک بہت ہی سیمپل لوگن پیج میں نے ڈاؤنڈوڈ کی ہیں گوگل سے تو آپ بھی گوگل کو سرچ کر کے مختلف لوگن پیجز کا آئیڈیا لے سکتے ہیں کیونکہ انسپریشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ ڈیزائن دیکھ لیں جو بہت مشہور ہے تو اس سے آپ آئیڈیا لے کے اپنی حساب سے پھر اس میں موڈیفکیشن کر کے اور اپنے جو ڈیزائننگ ایکسپریٹیز ہیں اس میں ڈال کے آپ پھر کیا کر سکتے ہیں اس کو اور بھی بہت زیادہ بیوٹیفول بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فیس بک میں یہاں پر ٹوپ پہ لوگو ہے اور نیچے یہاں پر ہم لوگ کے پاس یوزر نیم ہے اور پاسورڈ آپ نے ڈالنا ہے اور بٹن ہے ہمارے پاس لوگن اگر آپ نے آپ کو پاسورڈ یاد نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو فورگوٹ پاسورڈ پر بھی کلک کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ایک اور پیج آئے گا جو ہم لوگ پھر فیوچر میں اس کو برانے کوشش کریں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے سائن اپ پیج بٹن ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اور پیج آئے گا جو سائن اپ کے لیے ہیں تو پہلے ہم لوگ لوگن پیج کو بنانے کوشش کریں گے کیونکہ یہ سمپل ہے اور آپ کو آئیڈیا بھی مل جائے گا کہ کس طرح ہم لوگ ایپ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ایک اور میرے پاس ایپ ڈیزائن جو ہے لوگن پیج یہ ہے اسکائب کی جو آپ سب فیمیلر ہوں گے اس سے بھی تو یہاں پر ہم لوگ پاس اگر دیکھ لیں اس میں راؤنڈٹ جو ہے یوزر ٹیکسٹ بوکس ہے اور پاسورڈ بھی اسی طرح ہے اور اس میں آئیکنز بھی ہیں جیسے ای میل کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس آئیکن ہیں اور پاسورڈ کے لیے بھی آپ کے پاس آئیکن ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے تھوڑا بہت ویڈیئیشن بھی ہیں تو اسی طرح میں نے بہت اور سارے گوگل میں سرچ کر کے مختلف ڈیزائن کو انسپریشن کے لیے میں نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کی ہیں جو میں نے مختلف فریلانسنگ ویب ڈیزائننگ اور ایپ ڈیزائننگ کے لیے بہت انسپریشن کے لیے میں اس کو یوز کرتا ہوں یا دیکھتا ہوں اس میں کیا کیا ہم نے یوز کرنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگن پیج ہم لوگ کس طرح یوز بنا سکتے ہیں ایڈا فوٹ شاپ میں تو آپ نے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے نیو پہ آکے فائل پہ آکے نیو پر کلک کرنا ہے اور نیو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے موبائل ٹیپ پہ آنا ہے یہاں پر آپ کے پاس موبائل ٹیپ ہے اور اس کے بعد آپ نے مختلف سکرین ریزولیشن ہے جس موبائل کے لیے بھی آپ نے بنانا ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ نے ایپ بنایا ہے تو اس ایپ کو بنانے کے لیے آپ کو ایک خاص پری سیٹ کی ضرورت ہے اور اگر وہی ڈیزائن آپ دوسرے موبائل پر بھی یوز کرنا چاہیں تو وہ پرابلم پھر بن جائے گا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ہائی ریزولیشن موبائل کی جو پری سیٹ ہے وہ سیلیکٹ کر کے آپ نے اپنی گرافک ڈیزائننگ کو بنانا ہے اور اس کے بعد آپ آسانی کے ساتھ اسے لو ریزولیشن یا لو سکرین سائز موبائل میں آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں کنورٹ کر سکتے ہیں فر ایس اگر ہم لوگ یہاں پر دیکھ لے کہ آئی فون سکس کی جو پری سیٹ ہے سیون فیفٹی بائی ترٹین ترٹی فور پکسل اور سیونٹی ٹو ڈی اس میں کیا ہے پکسل پر انہیں پی پی آئی اور اگر آئی فون سکس پلس کو دیکھ لے تو اس میں ٹویلز فورٹی ٹو اور ٹوینٹی ٹو ایٹ پکسل یعنی کہ سیونٹی ٹو پی پی آئی ہیں یعنی آئی فون سکس پلس تو بیسے بھی ہم لوگوں کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہے سکرین سائز آئی فون سے تھوڑی زیادہ ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو ہم لوگ دیفال جو پری سیٹ ہیں یہاں پر ہم لوگ پاس آ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کریئٹ کرنا ہے کریئٹ کرنے کے بعد اگر یہی ڈیزائن آپ کو آئی فون سکس میں ضرورت پڑا تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ کنورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ کیا کرنا ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آئی فون سکس پلس پر کلک کر کے کریئٹ بٹن پر کلک کرنا ہے فرسٹ کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھا اس کو فیٹ سکرین کرتے ہیں اس کا لوگ ان اسکرین املک بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم میں بیگراؤنڈ کی ضرورت ہیں تو آپ نے کسی بھی موبائل جو آپ کے کلائن ہے اس سے آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کی ویب سائٹ اس کی کورپریٹ کلر کیا ہے تو اسی کلر کے حساب سے آپ نے اس کی بیگراؤنڈ بنانی ہے تو یہاں پر میں گریڈینٹ یوز کرتا ہوں گریڈینٹ میں آکے یہاں پر آپ کے پاس مختلف گریڈینٹس اپشن ہے تو اگر میں میں نے کیا کرنا ہے بلو اگر استعمال کرنا ہے فور اگزمپل تو میں یہاں پر آکے اس کو چینج کروں گا تھوڑا لائٹ بلو کرتے ہیں کہ یہ صحیح ان لوگ پاس نظر آ جائے اور یہاں پر بلو کو اور بھی لائٹ کرتے ہیں تو ہم نے پاس ایک خوبصورت گریڈینٹ یہاں پر بن جائے گا تو آپ نے اس کے بعد اوکے کرنا ہے اس کو بھی اوکے کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ریک کرنا ہے موبائل پہ تو آپ کو یہ ایک خوبصورت گریڈینٹ مل جائے گا اگر آپ نوٹیس کر لے تو فیس بک میں اس کے برحقس ہم لوگ پاس کیا ہے یہاں پر وائٹ ہے اور یہاں پر ڈارک کے لیا ہے تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ریڈیل پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سینٹر سے پھر آپ نے اس کو اوپر لے جانا ہے تو یہ ایفیکٹ آپ بلکل اسی طرح کا ایفیکٹ آپ بنا سکتے ہیں اس میں کھلر تھوڑا بہت چین ہے لہٰذا ایفیکٹ وہی ہیں تو میں نے اس طرح کے گریڈینٹ بنا دیا ابھی نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ میں اس میں تھوڑا ویرییشن لاؤں گا اس کو میں اس میں تھوڑا ایمیج وغیرہ بھی اس میں ڈال دوں گا بیگراؤنڈ کے حساب سے تو وہ اور بھی خوبصورت دکھائی دے گا تو اس کے لئے مجھے گوگل سرچ کرنا پڑے گا فور ایگزامپل یہاں پر آتے ہیں اور گوگل میں آ کے ہم لوگ کوئی بھی بیگراؤنڈ ایمیجز لگ لیتے ہیں بیگراؤنڈ ایمیجز تو آ جائیں گے یہاں پر گوگل میں اس کی سائز میں تھوڑا کم کر لیتا ہوں تو دیکھتے ہیں نیچرل اگر کوئی ہم لوگ پاس بیگراؤنڈ خوبصورت مل گیا تو اس کو یوز کریں گے لیکن خیال رہیں کہ یہ سب کابی رائٹ باس تو نن کابی رائٹ ہے اور بہت سارے ایمیجز ہیں جو آپ کمرشل یا پرسنل یوز کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کابی رائٹ ہیں تو آپ کو اس کو خریدنا پڑے گا یا اس کے لیے کوئی رول ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ میں بیگراؤنڈ لے لوں گا اور اس کے سائز جو ہے ہم لوگ پاس نائن ٹوئنٹی اور ٹویل فنڈڈ ہیں اس کو میں اس بیگراؤنڈ یوز کر سکتا ہوں ابھی آپ یہ والا اگر میں چیک کر لو میرے خیال میں یہ بھی کابی رائٹ اٹڈ کا مسئلہ ہے تو کوئی اور نیچرل اس کو دیکھتے ہیں اچھا اس کو میں بھی کافی کروں گا کافی کرنے کے بعد آپ نے فوٹشاپ میں جانا ہے اور فوٹشاپ میں آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے کنٹرول بی اس کی شارٹ کٹ ہے تو سیزنس آپ دیکھ سکتے ہے کہ اس کی سائز کافی کم ہے تو میں اس کو ریورس بھی کر سکتا ہوں اس طرح بھی میں اس میں ڈال سکتا ہوں تو میں اس کو یہ کام کروں گا تو آپ نے ابھی کیا کام کرنا ہے کہ یہ چیز جو نیچے لانا ہے اور اس کو آپ نے یا اس کو اوپر ہی رکھ لیتے ہیں پھر بعد میں اس کی کم کرتے ہیں پھر فلٹر میں آکے آپ نے اس کو تھوڑا بلر کرنا ہے جیسے میں گازین بلر کر دوں گا تو گازین بلر کرنے کے بعد آپ پاس اس طرح کی سکرین آئے گا تو آپ نے اس کی ویلیو لیکن سائز کو کم کرنے کے بعد اگر میں اس کو تھوڑا ڈارک بیگراؤنٹ بھی اگر میں ڈال دوں تو اچھ رہے گا کیونکہ اس میں پھر یہ جو بیگراؤنٹ ہے کافی اس میں خوبصورت نظر آئے گا پر اگر میں کر دوں تو اس کو اور کم کر لیتے ہیں اور یہ چیز اور اگر اس کو بیٹوڑ زیادہ کر لوں تو یہ چیز ابھی ہمارے پاس بلو بلک اور سب کچھ اس میں مکس ہی تو نیکس ہم لوگ نہیں کیا کرنا ہے اس میں سی یوزر کیلئے ٹیپ بنانا ہے بوکس بنانا ہے تو آپ اس کو اچھ یہاں پر میں کیا کیا شیپ ریکٹینگل کو سیلیکٹ کیا ریکٹینگل کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے بوکس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس میں ایک وہ جو سکائپ میں ہم لوگوں نہیں دیکھا تھا یہاں پر یہ تو فیس بک کا ہے سیمپل اگر دیکھ لے اس میں بھی توڑا راؤنڈ ہے لیکن زیادہ راؤنڈ نہیں تو اگر آپ نے راؤنڈ جیسے اگر سکائپ کا دیکھ لے زیادہ راؤنڈ ہے تو آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس حساب سے پکسل دینا ہے تو آپ کے پاس میں بھی دیکھتے ہیں فر ایزامپل انڈریٹ پکسل تو یہ دیکھ لے بلکل یہ راؤنڈ بن گیا اگر آپ نے خم بنانا ہے تو آپ نے اس کو یہ جو فیس بک کا ہے ہم لوگوں کے پاس بلکل اسی طرح ہم لوگ بنانا ہے اچھا اب آپ آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ کے اس کو اوپر لانا ہے کیونکہ یہ نیچے آ رہا تھا تو وہ اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے یہاں بوکس ایک پر بھی نظر آ رہا تھا تو ہم نے اس کو الگ ٹرانسپیرنسی دینا ہے بات میں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیلیکٹ آل کرنا ہے کنٹرل اے اور موف ٹول کو سیلیکٹ کر کے آپ نے اس کو سینٹر کرنا ہی یہ چیز ابھی سینٹر ہو گیا تو سینٹر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ کہ اس کی ٹرانسپیرنسی بھی ہم تھوڑا کم کرتے ہیں جیسے یہ اور آپ اس حساب سے اگر کلر اس کو چینج کر لے تو یہ بن جائے گا لیکن میرے خیال میں بلیک اس میں صحیح نظر آرہ ہے تو بلیک ہی یوز کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی میں تھوڑا اور بھی کم کر دیتا ہوں تو یہ ہم لوگ پاس اب نیکسٹ میں اس پر لکھوں گا کوئی ٹیکسٹ جیسے یوزر تو اس کی جو سائز ہم لوگ زیادہ کریں گے تو اور اس کو یہاں وائٹ یا تھوڑے اس کو ڈل کر لیتے یسے یوزر ٹھیک یہ ہی تو آپ نے نیسٹ کیا کرنا ہے کنٹرول سیلیکٹ کر کے ایک ٹیک ٹیک گل کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے اور ان دونوں کو آرز ان ٹل میں ورٹیکل میں کیا کرنا ہے سیلیٹر کرنا ہے تو یہ دونوں آپ پھر سیلیکٹ کر اس کو ایک گروپ بنانا ہے اور اس کو لکھنا ہے کہ user tape یا user box text box یا جو بھی لکھنا ہے تو اور ان تینوں کو آپ نے ایک گروپ بنا کے اس میں کیا کرنا ہے بیگراؤنٹ کیونکہ سارے بیگراؤنٹ کی جو images ہیں یہ رہی تو نیک سمی کیا کرنا ہے اگر آپ اس کو تھوڑھا effect دے for example اگر یہاں پر شیڈو اگر آپ نے دینا ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر کے fx پہ آجائے اور یہاں پر drop شیڈو کر دے تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک ٹیپ آئے گا آپ نے چیز زیادہ دکھانا ہے تو دیکھ لئی آپ کے پاس شیڈو نظر آرہا ہے ابھی اگر آوٹر انہ شیڈو stroke اگر میں دے دوں کلر اس کا چینج کر دوں ٹھیک اور اگر ٹھو کر دوں میں اس کو نہیں ون صحیح ہے ون اوکی تو ابھی ہم لوگ پاس یہ ٹھوڑا اوبر کر آرہا ہے لیکن اگر بغیر ایفیکٹ کے ہم لوگ دیکھ لے پھر خیال میں بغیر ایفیکٹ کے ہی یہ صحیح ہے تو ایفیکٹ کو واپس ڈیلیٹ کرتے ہوں اور اس کے بعد یوزر بکس کو پاس ورڈ کے لیے بنانا ہے تو یوزر بکس کو اپنے سیلیٹ کرنا ہے آپ نے آلٹ کو پریس کر کے اس کو ڈریک کرنا ہے تو یہاں پر نیچے آکے آپ نی ٹیکسٹ کو سیلیٹ کرنا ہے ٹیکسٹ کو سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ڈیلیٹ کرنا ہے اور پاسورڈ لکھنا ہے پاسورڈ اکی اور یہ جو بکس ہے آپ نے اس کو بھی نیم چینج کرنا ہے پاسورڈ ٹیکی پاسورڈ تو آپ نے اس کو نیچے لانا کیونکہ یہ نیچے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ آرینجمنٹ بھی صحیح کر لیتے ہیں بٹن سائن ان کے لیے جیسے پاس فیس بک میں لگ ان کے لیے پاس ایک بٹن ہیں تو بٹن کے لیے پاسورٹ سے جو یہ ریکٹینگل ہے اس کی کافی بنا کے اس کو نیچے لانا ہے تو اس کو نیچے لائکے ہم لوگ کیا کریں گے تھوڑا اس کی آپ زیادہ کریں گے دوبارہ اس کو زیادہ کرنے کے بعد یہ جو بیگراؤن ہیں ہم لوگ پاس بلو گرین ہیں تو اس کو ایرڈیسٹ کرتے ہیں تھوڑا بہت یہاں پر آکے آپ نے گریڈینٹ پہ آنا ہے گریڈینٹ اس کو لوگ گریڈ ڈارک گریڈ میں کر دیتا ہوں تو اس کو وائٹ گریڈ کر دیتے ہیں دیکھتے ہے کہ مسئلہ کیا ہے ہم اچھا اس کو نارمل کر دے کیونکہ وہ لیومنی سٹی کی وجہ سے بلیک وائٹ دکھائی دے رہا تھا ابھی ہم لوگ اس کو تھوڑا اور ریجسٹ کر لیتے ہیں اچھا اس کو تھوڑا بیگراؤنڈ سے تھوڑا لائٹر کر لیتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا لائٹ اس میں بڑھا دیں گے یہ چیز اور اوکی پریس کریں گے اور یہاں پر ہم نے ابھی کیا کرنا ہے sign in لکھنا ہے for example sign in sign اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو لانا ہے اور اس کی color ہم لوگوں نے چینج کرنا ہے پروپرٹی سے اور اس کو پیور وائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اوکی اور یہ اوکی ابھی آپ کے پاس sign in کی یہ box بن گیا تو next ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر forgot password کے لیے اپنی اس طرح کی ایک بنانا ہے کیونکہ تو اس کو میں ان دونوں کو بھی میں ایک گروپ بنا لیتا ہوں اور اس میں لوگ لگتے ہے sign in اور ابھی ایک text select کر کے forgot password یا forgot password for word password 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 تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ok کرنا ہے کہ کرنے کے بعد یہاں پر اس کی size بھی control ticker کے ملو کم کر دیتے ہیں اس کو توڑیں یہاں پر لائیں گے اور اس کی color بھی تو اگر دیکھ لے تو properties میں آئیں گے اور properties میں آنے کے بعد let me check اگر اس کو میں ٹیک پہ سیلیکٹ کر دوں تو ہمارے پاس کیا آئے گا ٹھیک ہے style style پہ آتے ہیں not style چلو ٹھیک ہے یہاں پر اچھ یہاں پر ہم لوگ ٹھیک پاس پر بھی کلک بٹن منا نیا اور اگر کے پاس last جو ہے وہ sign up for facebook تو ہم لوگ sign up اس کو آپ نے alt پریس کر کے یہاں پر لائے ہے تو sign up for اپنی ویب سائیٹ یا اپ کے لیے ملو کر ملائے سائن سائن up 4 for professional tutorial dot com میں یہ لیک لیے تاو professional professional tutorial dot com تو ابھی اس کو یہاں پر مو کر لیتے ہیں ٹھوڑا سائز کو اگر کم کر لے بھی صحیح ہے اگر نہیں بھی تو صحیح ہے تو control a select all and center ٹھیک ہے تو last logo کے پاس کیا رہے گا کہ ہم نے یہاں پر ایک logo بھی لانا ہے تو logo لانے کے لیے میں professional tutorial کا جو logo ہے اس کو لاؤنگا پر ہمارے پاس high rays logo ہے open کروں گا اس کو تو یہاں پر لوگ اس کو click and drag کریں گے کرنے کے بعد ہم نے اس کے سائز کرنا ہے control t کے حساب سے تو یہاں پر آئیکن بن گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئیکن ہم لوگ پاس بالکل اوبر کر نہیں آرہا تو امنی fx میں جانا ہے gradient پہ جانا ہے تو اس کو بالکل white کرنا ہے ٹھیک ہیں تو اگر میں اس کو color کو change کر دوں تو اس طرح کی gradient بنائیں گے یا تو black اس میں زیادہ کرتے ہیں اور white نیچے زیادہ کرتے ٹھیک اس میں white کرتے ہیں تو black اس میں تھوڑا زیادہ کرتے ریورس افیق باتے ٹھیک ٹھیک اکی اینڈ اکی یہاں پر اکی یہ ہم لوگوں کا کمپلیٹ اپ جو ہے دیزائن اس کا بن گیا ابھی تھوڑا اس میں ہم لوگ سائن اپ لوگ ہے ہم لوگوں کا اور فرگت پاسورد اس ان دونوں کو ایک گروپ بنا لیتے اور اور یہاں پر اس کے لئے ڈائریکٹ لوگو لکھ لیتے ٹھیک لوگو تو ابھی ہمارے پاس جو یوزر ٹیپ ہے اس میں تھوڑا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہاں توڑا اس میں ووٹی کر دی ٹھیک اپ سٹی کو ووٹی کرتے ہیں اور پاسورٹ کو بھی ووٹی کر دی تھے تو یہاں پر ہم لوگوں کا یہ بن گیا ایک خوبصورت لوگ ان پیج اگر آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہے تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہماری جو یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری ویب سائٹ جو ہیں professional tutorial dot com وزیت کیجئے گا اس وو اور وہاں پر ہم لوگ پاس بہت سارے tutorial موجود ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں professional tutorial dot com میں تو اگر آپ نے کوئی question اس کے related یا پوچھنا ہے تو آپ comment box میں اس کو mention کر لے تو ہم لوگ next exercise یا next ویڈیو کے ساتھ اس question کو solve کرنے کی کوشش کریں گے یا کہ comment box میں ہم لوگ آپ کو reply کر کے اس کے solution کو بتائیں گے اس کے جو psd copy ہیں میں description of video میں ڈال دیتا ہوں تو آپ اس کو فری میں ڈال وڈ بھی کر سکتے ہیں i hope کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے اور پلیز تھمس سب 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 ویڈیو 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 ویڈیو